السلام علیکم کیسے آپ سب امید کرتی ہوں خیریت سے ہوں گے اللہ پاک سب کو خیریت سے رکھے تو ویڈیو کو سٹارٹ کرنے سے پہلے جن لوگوں نے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا لازمی کر لیں اور ویڈیو کو کمپلیٹ دیکھیں کیونکہ بہت ہی اچھی ریمیڈی میں آپ کو بتانے والی ہوں اور اگر آپ لوگ میرے ساتھ اسی طرح سپورٹ کرتے رہے تو جلد ہی میں اپنے چینل پر ایک ہیوڈ گیبہ بے رکھوں گی اور بہت اچھے اچھے گفت آپ کے ساتھ شیئر کروں گی تو یہ ماس بنانے جا رہے ہیں ہم لوگ جی ہیر ماس جو کہ آپ کے بالوں کو ری کروت کرے گا بالوں کی کروت کو بڑھائے گا اور جن کے بال گرتے ہیں اس کو یہ روکنے میں مدد کرے گا آج کل بال گرنا ہر دوسرے بندے کا مسئلہ ہے یہ کام میرے ساتھ بھی ہو چکے میرے بال بھی بہت زیادہ گردے تھے لیکن الحمدللہ اب یہ مسئلہ ختم ہو چکا ہے اور میرے بال اب جو ہیں کافی ری گروت میرے بالوں کی ہو رہی ہے تو اس ماس کے لئے آپ کو بہت ہی سمپل سی چیزیں چاہیے ہوں گی سب سے پہلے تو آپ یہ جان لیں کہ آپ نے اس کو یوز کیسے کرنا ہے آپ نے اس کو پندرہ دن ریگولر یوز کرنا ہے بیس وزل کیلئے آپ نے اس کو رات کو اپلائے کرنا ہے سر پہ روٹس میں اپلائے کرنا ہے اور صبح نہا لینا ہے کسی بھی شیمپو سے یا بغیر شیمپو کے بھی آپ سر کو دھو سکتے ہیں اس ماس کے ساتھ آپ کے بال بہت سموڈ سلکی ہو جائیں گے دوسری بات یہ ہے کہ اگر آپ سارے رات نہیں لگا سکتے تو آپ دو گھنٹے لگائیں دو نہیں تو چار گھنٹے مسک لگائیں تب ہی بہتری ریزولٹ آئیں گے اور اس کے لئے آپ کو ایلو ویرہ کے اس طرح کی لیوز لینے ہوں گے بڑے والے جو تھوڑے پرانے ہوتے ہیں یعنی کہ ایج میں بڑے ہوتے ہیں ان کے جو بینیفٹس ہوتے ہیں زیادہ ہوتے ہیں ان کو آپ نے اچھے سے دھولینا ہے واش کر لینا ہے تاکہ ان کے اندر سے یلو لوشن سی نکلتی ہے وہ ساف ہو جائے اس کے بعد آپ نے اوور نائٹ ان کو رکھنا ہے ڈرائے ہو جائیں گے تو آپ نے اس کے بعد اس کو درمیان سے کٹ کرنا ہے اور کسی بھی نائف کے مدد سے یا کسی بھی سپون سے آپ نے اس کے اندر کا جیل نکال لینا ہے میں یہ سپون کے مدد سے جیل نکال رہی اس کا تقریباً یہ میں نے دو بڑے گلیوز لیے تھے اور ایک چھوٹا گلیوز لیا تھا آپ لوگ جتنی بھی کونٹیٹی اگر آپ کے پاس ہے زیادہ بنانا چاہتے ہیں لیکن یہ آپ صرف ایک ہفتے تک ہی سٹور کر سکتے ہیں فریج میں ایک ہفتے کے بعد آپ کو نیا بنانا پڑے گا تو اس کے لیے آپ دو بڑے لیپس لے لیں تو وہ بہت ہوں گے ایک لیپ کے لیے تو اس طرح سے میں جو ہے یہاں پہ سپون کے مدد سے اس کا جیل نکال رہی ہوں اور اگر جیل کے نکالتے ساتھ ساتھ اگر اس کا کوئی لیپ پیس کے اندر آ جاتا ہے تو آپ اس کو بعد میں ہاتھ کے مدد سے نکال بھی سکتے ہیں میں ساتھ ساتھ آپ کو انگریڈینٹس بتاتی جاؤں گی تقریباً اس میں تین سے چار انگریڈینٹس جلتے ہیں جو آپ کا یہ ہیر ماس تیار ہو جاتا ہے یہ میں نے سارا جیل جو ہے اس کے اندر ایڈ کر دیئے جوسر مشین کے اندر جیک کے اندر ایڈ کرنے کے بعد اس کے اندر میں نے ساتھ سے آٹھ ڈرابز جو ہیں لیمن کے ڈالنے ہیں زیادہ نہیں ڈالنے لیمن جو ہے ہمارے جیل کو محفوظ رکھے گا ایک ویک تک فریج میں اس کو خراب نہیں ہونے دے گا اس کے علاوہ ہمارے پاس ہے آلمان ڈوئل اگر آپ کے پاس نہیں ہے تو آپ سیتون کا تیل بھی لے سکتے ہیں یہ ہم نے 2 ٹیبل سپون اس کے اندر ایڈ کر دیا اس کے بعد ہم نے اس میں ایویون کی کیپسول ڈالنے ہیں جو کہ ویٹامین ا کی کیپسول ہوتے ہیں میں اس میں ڈال رہی ہوں جی 5 میں 5 ڈال کر دیے اب میں نے اچھے سی اس کو بلینڈ کر دینا ہے اتنے اچھے سے بلینڈ کرنا ہے کہ اس کے اندر جو جیل ہے وہ بالکل وارٹری سی ہو جائے اس کے بعد کوئی سب بھی کنٹینر لے لیں کانچ کا اور اس کو اچھے سے دھو کے خوش کر لیں پانی نہیں ہونا چاہیئی اس میں اور یہ سارا ماسٹ جو ہے اس کے اندر آپ ٹرانسپر کر لیں ٹرانسپر کرنے کے بعد آپ نے اس کو اچھے سے ٹائٹ کرنا ہے اس کے ڈھکن کو اور فریج میں آپ اس کو ایک ویک تک یوز کر سکتے ہیں اور ایک ویک کے بعد آپ نیا بنا لیں 15 ڈیس بیسٹ ریزیل کے لیے آپ نے ڈریکولر 15 ڈیس یوز کرنا ہے اس کے بعد آپ نے ہفتے میں ایک یا دو دفعہ یوز کر سکتے ہیں اس سے آپ کے بالوں کی ریکروت ہوگی جو گنج بن ہے جہاں پہ ماں پہ بھی انشاءاللہ آپ کے بال آئیں گے اور آپ کے بال گرنا بھی بند ہو جائیں گے کسی بھی قسم کا پرابلم ہے آپ نے کوئی بات پوچھنی ہے میرے سے کمنٹ سیکشن میں پوچھئے اس ماسک کو آپ نے روٹس کے اندر لگانا ہے اور اس میں ڈرنے کی کوئی بات نہیں اجازب ہو جاتا ہے آپ کی سکین میں اسی کے ساتھ آپ سے اجازت چاہوں گے اپنا خیار رکھئے گا دعاوں میں مجھے یاد رکھئے گا پھر ملیں گے انشاءاللہ اگلی ویڈیو میں اللہ حافظ